اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آرز کی ہر لائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی نے چنیوٹ میں بیٹوں کی جانب سے ماں اور بہن کے قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا آر پی او فیصل آباز سے واقعی ریپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم لہاری گیٹ پولیس کی کارروائیاں مفرور اشتہاری سمیت پانچ ملزمان گرفتار مفرور اشتہاری شہریار جالی چیک کے مقدمے میں نیو انارکلی پولیس کو مطلوب تھا دوسری جانب ملزمان حسنین، آمیر، احسن اور حیدر کو پرچی جوا کرواتے موقع سے گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی نقد رقم اور موبائل فونز برامت ملزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درد ای پولیس پوسٹ شیرہ کورٹ لاہور سے موبائل سکوار نے دو ملزمان گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے اکتیس کلو گرام چرس اور سات کلو پانسو گرام افیون برامت ملزمان راول پنڈی سے لاہور منشیات سپلائی کر رہے تھے ملزمان متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیئے گئے ہیں مدشتہ روز شہدرہ چوک لاہور میں پولیس افسران اور اہل کاروں نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا اس موقع پر ایس پی سیٹی حسن جہانگین نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اولین ترجیحات میں شامل ہے ایس پی اینٹی رائٹ فور ساجد حسین کھوکر کی سروسید ہسپتال آمد انہوں نے یتیم خانہ چوک میں زخمی ہونے والے اہل کار کی عادت کی پولیس اہل کار نعیم کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ایس پی اینٹی رائٹ ساجد حسین کھوکر نے کہا کہ ہماری جانے قوم کی امانت ہے انڈیسٹیکیشن پولیس مورڈل ٹاؤن لاہور نے دو رکنی چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے گیارہ موائل فانز اور نقدی برامت ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں بارہ سے زیاد مقدمہ ٹریس می ہوئے ہیں راولپنڈی پولیس نے بچے پر تشدد کرنے والا شخص گرفتار کر لیا فروٹ کھانے پر سندل باپ نے ستیلے بیٹے پر بہمانہ تشدد کیا تھا تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر راولپنڈی پولیس نے کر روائی کیا ڈی پیو سرگودہ ظلفکار احمد کی زیرے صدارت ظلہ بھر کے ایس ٹی پیوز اور ایس اچوز کی میٹنگ ڈسٹرک پولیس آفیسز ظلفکار احمد کا کہنا ہے کہ ہم نے لا این آرڈر کے ساتھ ساتھ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے شدد پسند اناثر کی کڑی نگرانی کریں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں محدود وسائل کے ساتھ ایک بڑی عبادی میں لا این آرڈر کو کنٹرول کرنا کابل ستائش ہے دھانا پیپلز کالونی گجرانوالا پولیس نے اشتہاری ظلفی ڈکیٹ گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ روپے نکدی پانچ عدد موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت ظلفکار ارف ظلفی نے دورانے واردات ایک شخص کو بھی قتل کیا تھا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psia.tv موسیقی